موسیقی کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے کشمیری مظلوم عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے ریلی کے موقع پر فوجی محمد رمضان، رائے انصر صدیقی اور دیگر مقررین کا حطاب مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں ہمارے نمیندے احمد پور سیال سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمیندے احمد پور سیال سے محمد عرفان ہرپل کی اس رپورٹ میں احمد پور سیال چیئرمین پاکستان عوامی خدمت پارٹی سہبزادہ ملانا محمد آسی موید سیال کے حکم پر تصیل صدر فوجی محمد رمضان خان بلوجکی کی قادت میں کشمیری عوام سے داری اکجہتی کے لئے ڈاکیل پور پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی چوہ گھنڈ موڑ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شکت سے کتاب کرتے ہوئے فوجی محمد رمضان خان بلوج ملانا عرفان حیدری رائے انصر صدیقی ملانا عمر یدانی ملانا سبدرباز میرالی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگا ہے اور کشمیر پاکستان بن کے رہے گا ہم کشمیری مظلوم ماں بہنوں کے ساتھ ازاری اکجہتی کرتے ہیں حکومت واقع کوئی ایسی پلیسی بنائے اور کشمیر کو ازادی دلائے اس کے لئے کوئی حکمت عملی بنائی جائے اس موقع پر عمران بوسن اشتیاق بوسن شانی خان محمد آصف بدر جہان بخاری سمیہ سیاسی سماجی شخصیات موزید علاقہ نے شرکت کی سکورٹی کے ساخت انتظامات کیے گئے تھے ہمارے ساتھ اس وقت عوامی خدمت پارٹی پاکستان کے رہنما موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد رفان ہرپل سیٹی فائیو ٹی وی احمد پرسیہ آج جو یہ ریلی نکالی گئی ہے یہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی چیئرمین مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب کے حکم پر نکالی گئی ہے انشاءاللہ جب بھی وہ پاکستان کی بات آئے گی کشمیر کی بات آئے گی تو وہ حکم دیں گے تو انشاءاللہ ہم جان بھی دے دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سڑکوں پر نکل کر اپنے کشمیری بھائیوں سے ازار محبت کریں گے پاکستان سے ساتھ محبت کرتے تھے کرتے آئیں اور پاک فوج سے بھی محبت کرتے آئیں کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایک ہی نعرہ ہوگا ہماری زبان پر کہ کشمیر بنے گا پاکستان جیسا کہ کشمیر کے حوالے سے یہاں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا اپنی قیادت کے حکم پر سربراہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی صاحب زادہ مولنا محمد آسف معاویہ سیال صاحب ان کے حکم پر آج پورے زلے میں یہ ریلیوں کا انعقاد کیا گیا کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقع واضح ہے کشمیر ہماری شہر اگ ہے اور اس کے لئے ہم پوری دنیا میں آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیریوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ان مظالم کو بند ہو جانا چاہیے اور اس کے لئے جتنے بھی ہماری حکومتیں یا ہماری افواج ہمارے ادارے جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں پاکستان عوامی خدمت پارٹی ذمہ داران کارکران آپ کے ساتھ کڑے ہیں شانہ بجانہ اور انشاءاللہ ہم کشمیر کا مقدمہ جیت کر رہے ہیں رحمان الرحیم آج کی یہ جو ریلی نکالی گئی ہے قید عوام صاحب زادہ مولانا محمد عاصف معاویہ سیال صاحب کے حکم پہ نکالی گئی ہے اور تحصیل احمد پر سیال کی جانب سے نکالی گئی ہے انشاءاللہ العزیز اگر ہمیں بروقت بتلایا جاتا تو ہم کوشش کرتے اور وارک کرتے چوکوں کو روڈوں کو بند کر کے ہم کشمیر بائیوں سے محبت کا اظہار کرتے بہرحال کم وقت میں دوستوں نے محبت کا اظہار کیا ہے اور تھاٹھے مارتہ سمندر آج گئیل پر چوک میں آج نظر آ رہا تھا الحمدللہ یہ بھی کشمیر بائیوں سے محبت کے لئے بائی نکلے ہیں اور قید عوام صاحب زادہ مولانا محمد عاصف معاویہ سیال جس وقت بھی دن کو یا رات کو حکم دیں گے کشمیر کے لئے ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان کے دفاع کے لئے تو انشاءاللہ العزیز ہم قید محترم کے اشارے کو پر ہر وقت نکلنے کے لئے حاضر تھے حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان قید رہیدا ملک پاکستان ملک پاکستان ملک لوگ دن کو